موسیقی ایک سربراہی شلاس کا خودمختار فلسطینی ریاست کے قیام اور لبنان میں جنگ کے فوری خاتمے اور امن و استحقام کی ضرورت پر زور کانفرنس کے اختتام پر مشترکہ علامیہ جاری کیا جائے گا غزہ اور لبنان کی صورتحال پر ریاض میں عرب اسلامی ایک سربراہی شلاس جاری ہے سعودی ولی اہد محمد بن سلمان کی غزہ اور لبنان میں اسالی جاریت کی مذہبت کہا غزہ میں اسٹرالی جاریت فوری روکی جائے امداد فراہم کی جائے غزہ میں اسٹرالی جاریت کے باعث ہزاروں اموات ہو چکی ہیں غزہ اور لبنان کا مسئلہ فوری طور پر حل کیا جائے محمد بن سلمان نے کہا لبنان میں اسٹرالی کاروائیوں کو مصرد کرتے ہیں لبنان میں شہریوں کو ناقل مکانی پر مجبور کرنے کے اقدامات کی مضمت بھی کرتے ہیں عالوی برادری کو آمن اور استحکام کے لیے اپنا کردار ادا کرنا چاہیے سعودی دارہ حکومت ریاس میں غزہ اور لبنان جنگ کے حوالے سے اسلامی سربراہی کانفرنس کے ناقات کیا گیا ہے فلسطینی صدر محمد عباس کہتے ہیں اقوام متحدہ قراردادوں پر عمل درامت تک اسٹرال کی رکریت موت تل کی جائے شاہ اردن نے کہا غزہ کا محاصرہ ختم کرنے کے لیے اسلامی ممالک کو مجتر کا کوشش کرنا ہوں گی صدر پولے فلسطینی ریاست کے قیام کے بغیر خطے میں استحکام ممکن نہیں ریاس میں عرب اسلامی کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے فلسطینی صدر محمود عباس نے مزید کہا اقوام متحدہ میں اسرائیل کی رکنیت موتل کی جائے آدمی قوانین کے خلاف ورزی پر تمام ممالک اسرائیل سے تعلقات منقطہ کریں اسرائیل کا بائیکارٹ کیا جائے اور تعلقات معمول پر لانے کی کوششوں کو ترک کر دیا جائے شاہ اردن نے کہا آدمی برادی فلسطینی شہروں کی نسل کشی رکوانے میں ناکام رہی اسرائیل کی غزہ اور لبنان میں جاریت جاری ہے جنگ بندی اور امداد پہنچانے کے لئے اسلامی ممالک کو مشترکہ کوششیں کرنا ہوں گی مصری صدر عبدالفتہ السیسی نے کہا غزہ اور لبنان جنگ کے باعث دنیا اور خطے کا مستقبل خطرے سے دوچار ہے اوزبک صدر نے کہا ہم نے گزشتہ سال میں غزہ جنگ پر کانفرنس کا انکات کیا ایک سال کے دوران جنگ پھیل کر لبنان تک پہنچ گئے ترک صدر کہتے ہیں غزہ اور لبنان میں مزید جاریت روکنے کے لئے اسرائیل کو عالمی سطح پر تنہا کرنا ہوگا لبنانی وزیراعظم نے کہا لبنان پر اسرائیلی جاریت کے خاتمے کے لئے ٹھوس اقدمات کیے جائیں شامی صدر بولے عملی اقدمات نہ اٹھا کر فلسطینوں کی نسل کشی میں ہم بھی شریک ہیں ریاست میں عرب اسلامی کانفرنس سے خیطاب کرتے ہوئے ترک صدر عجبتہ بردگان نے مزید کہا اسرائیل فلسطین کا وجود مٹانے پر طولہ ہوا ہے آپس اختلافات ختم کر کے مسئلہ فلسطین پر اگجا ہونا چاہیے فلسطینی ریاست کو تسلیم کرنے کے لئے مزید ممالک کو آمادہ کیا جائے تمام اسلامی ممالک عالمی عدالت انصاف میں جنوبی افریقہ کی درخواست میں فرق بنے نیتن یہو حکومت ایران کے ساتھ کشید کی بڑھانا چاہتی ہے لبنان کے قائم مقام وزیراعظم نجیم مقاتی نے کہا اسرائیلی جاریت کے باعث لبنانی تباہی کا شکار ہے لبنانی ریاست اور اداروں کے حمایت اور امداد کے فرہامی جاری لکھی جائے مشرق وستہ کا سب سے اہم مسئلہ فلسطین ہے جس کے حل کے بغیر کشیدگی کا خاتمہ ممکن نہیں شام کے صدر بشار علیہ السط نے کہا حقوق کے بات کی جاتی ہے لیکن فلسطینی عوام کو جینے کا بھی حق حاصل نہیں سپریم کورٹ میں آئینی بینچ کے تشکیل سے متعلق جسٹس امین الدین کی سربراہی میں اجلاس ججز کمیٹی نے اجلاس کے منٹس جاری کر دیئے اجلاس میں سربراہ آئینی بینچ جسٹس امین الدین کو ذریعہ التواہ آئینی مقدمات پر بریفنگ دی گئی سربراہ آئینی بینچ نے مقدمات کی درجہ بندی کی ہدایات کر دی مقدمات کو مقرر کرنے کا فیصلہ سربراہ آئینی بینچ دو سینئر ججز سے مل کر کریں گی تین رکنی ججز کمیٹی کم از کام پانچ ججز پر مشتمل بینچ تشکیل دے گی کمیٹی کے ایک رکن جسٹس جمال خان مندخل کے بیرون ملک ہیں رکن جج کی وطن واپسی پر کمیٹی کا اجلاس ہوگا اور سپریم کورٹ میں ٹیکس سے متعلق اس کی سماعت کے دوران آئینی بینچ کا تذکرہ جسٹس آئیشہ ملک نے ریمارکس دیئے کہ کیس آئینی بینچ سنے گا ہم ریگولر بینچ سن رہے ہیں جس پر جسٹس منصور علی شاہ نے ریمارکس دیئے کہ اس وقت کوئی آئینی بینچ نہیں تو یہ جو غیر آئینی بینچ بیٹا ہے اس کا کیا کرنا ہے جب تک آئینی بینچ نہیں بیٹھے گا کیا ہم غیر آئینی ہیں مطلب یہ ہے کہ جب تک آئینی بینچ نہیں بیٹھتا آئینی مقدمات نہیں سنے جائیں گے ہم اس کیس کو سن بھی لے تو کوئی ہمیں پوچھ نہیں سکتا اب بار بار یہ سوال سامنے آ رہا ہے کیس ریگولر بینچ سے سنا گیا یا آئینی بینچ سے اگر ہم کیس کا فیصلہ کر بھی دیتے ہیں تو کیا ہوگا چلے اگر ہم خود فیصلہ کر دیتے ہیں تو ہمیں کون رکنے والا ہے نظر سانی بھی ہمارے پاس آئے گی تو ہم کہہ دیں گے کہ ہمارا ادارہ اور ادارہ اختیار ہے آئینی مقدمات ریگولر بینچ نہیں سن سکتا ابوکلا کی طرف سے بھی کوئی معاملت نہیں آ رہی ہے اسلامباد قومی اسمبلی داخلہ کمیٹی میں آئی جی اسلامباد اور چئرمن کمیٹی میں تلاخلائمی ہوئی ہے بریفنگ کے دوران آئی جی اسلامباد نے بتایا کہ اسلامباد پر یلغار اور حملوں کو روکنے کے لئے اسلامباد پولیس لگی رہی اس پر چئرمن کمیٹی کی جانب سے آئی جی اسلامباد کو روکتے ہوئے کہا آپ اس طرح کے الفاظ استعمال نہ کریں آئی جی کا کہنا تھا کیا میں سوالوں کے جواب نہ دوں اس پر چیرمن کمیٹی نے کہا کہ آپ لڑکیوں رہے ہیں آپ اس طرح کے الفاظ استعمال نہ کریں پوری دنیا میں کرائم ہوتا ہے اس وقت اسلامباد کے تھانوں میں جانے سے بھی ڈر لگتا ہے اس پر آئی جی نے کہا کہ سر کیا میں آپ کے اس بیان کو اوبزرویشن سمجھوں کمیٹی چیرمن نے کہا کہ بلکل اس کو اوبزرویشن سمجھا جائے موٹر وی پولیس کی طرح اسلامباد پولیس کا بھی ایک نام تھا کراچی ارپورٹ سنگنل پر چینی انجینئر پر خودکوش حملے میں ملاوث خاتون اور ماسٹر مائن سمیت تین دشرت گرد گرفتار ہو گئے وزیر داخلہ سنزیہ الحسن لنجار کا کہنا ہے حملے کی تحقیقات مکمل کر لی ہیں حملہ آور شاہ فہد کے شناکت حادثے ہوئی ہے حملے میں استعمال گاڑی کراچی کے ایک شروم سے اکتر لاکھ میں خریدی گئی ادائیگی ہب کے نیچے بینک کے ذریعے کی گئی بینک پولاسم بلال نے سہولت کاری کی خودکوش حملہ آور خود بھی گاڑی خریدنے کے لیے ساتھ گیا تھا اب یا کسی اور علاقے میں گاڑی میں چالیس کلو دھماکہ خیص مواد نصب کیا گیا چال اکتوبر کو حملہ آور چیکنگ میں نرمی کے لیے گل نصہ نامی خاتون کو بھی گاڑی میں کراچی ساتھ لائے تھے ریکشن ریور فرہان اور سائید سہولت کا تھے ان کے شناخت سیسی ٹی وی سے ہوئی جبکہ ملزم دانش نے آخری مرحلے میں بم نصب کیا ماسٹر مائنڈ جاوید نے ریکی کی اور فون پر بتایا کہ چینی باشندے باہر نکل رہے ہیں جاوید کوئی جگہ ماسک اتارنے پر پہچانا گیا خودکوش بمبار نے ہینڈ برے کھینچا تو دھماکہ ہوا جس سے دو چینی شہری حلاک ہوئے چار در دولہ چوبیس پر چار در قریب حب سے یہ کراچی کی طرف آئے کاتون کو انہوں نے اپنے ساتھ لیا اور اس کا نام گلنسا ہے شیر در ایک سٹیٹ شاہ فہر اور ان کے ساتھ اپور جو ماسٹر مائنڈ اس نے یہ فکسیشن کرنے کا تاکہ کہ وہ آپڈیٹ ہو ماسک پینا ہوئے یہ جاوید ہے وہ بام دھماکہ ہوا ہے وہ ہوا ہے ہیڈ ڈریک جیسے انہوں نے کھینچی ہے ڈی اے لے والوں سے بات چین کیا ویڈیو بھی کیا وہ یہاں میری ٹوٹل کی سامنے گارڈن میں وہاں سے بنا کر اپلوڈ کی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جو کل رحمان ہے یہ ان کا ایک چلی سینٹر پوائنڈ ہے جو فیچر بی اے لے لیے تعم کر رہا ہے بلوچستان کابینہ نے صوبے میں امن امان سے متعلق ایکٹ کی منظوری دے دی بلوچستان کابینہ نے صوبے میں بحالی امن کے لیے سیکیورٹی داروں کے مربوط اقدامات کو نتیجہ خیص منان سے متعلق ایکٹ کی منظوری دی ہے کابینہ اشتاس میں ریلوے سٹیشن بم دھماکے کے شہدہ کے لیے دعا کی گئی لامیہ کے مطابق ایکٹ کے تحت بلوچستان میں بحالی امن کے لیے مختلف سیکیورٹی داروں کے مربوط اقدامات کو باور بنایا جائے گا منظور کردہ ایکٹ میں بحالی امن کے لیے ذمہ داریوں کا واضح تائیون کیا جائے گا بلوچستان کابینہ نے چمن ماسٹر پلان لیویس تھا ناکے قیام کی منصوری بھی دے دی وزیراللہ پلوچستان میر سرفراز پکٹی کہتے ہیں درشتگردی کے افریت سے نمٹنے کے لیے سیکیورٹی فورسز اور حکومت مل کر لڑیں گے درشتگردی سے نمٹنے کے لیے پختہ آزم سے کام کر رہے ہیں صبح میں موچاویزہ نئی پولیس تیشنوں کے حدود کا تائیون عوامی ضروریات سے ہم آہن کیا جائے گا چودی سالک حسین نے حج پولیسی دوہزار پچیس کا بازابتہ اعلان کر دیا چودی سالک حسین کا کہنا ہے سرکاری اور نیجی سکیم کے تحت حج کوٹا پچاس پچاس فیصد ہے آسمین حج کے لیے حج رقم کی قسطوں کا نظام متعارف کرا رہے ہیں پہلی بار حج پر جانے والوں کو ترجیح دی جا رہی ہے تہم بیمار اور متعدد امراض میں متعلق افراد روانس سال حج پر نہیں جا سکیں گے وفات کی صورت میں حاجی کے لوائکین کو بیس لاکھ روپے امداد اور زخمی ہونے والے حجاج کو محافظہ بھی ادا کیا جائے گا اس دفعہ ہم نے ایک ایوریج بنائی ہے ورنہ ہم ہماری خواہش ہوگی کہ وہی کوٹا جو ہے وہ پھر ہم نومل حجاج کے لیے استعمال کر لیں تاکہ وہ ضائع نہ ہو ہماری اس میں سعودی حکومت سے بھی ڈسکشن ہوئی ہے اور اس میں کوشش یہی ہوگی کہ جی وہ یوٹلائز ہو اگر نہ ہو تو کم از کبر نہ ہی ہے کہ ہمارا کوٹا پر ریڈیوز کر دیں گے کمپنسیٹ کیا جائے گا اگر خدا نہ خاصتہ کوئی حجی فوت ہوتا ہے پہلے دس لاکھ روپے تھی وہ اماؤنٹ ہم نے بڑھا کے بیس لاکھ روپے کر دی اور اگر کوئی میجر انجری بھی ہوتی ہے تو اس کی بھی دس لاکھ روپے جو ہے وہ اماؤنٹ ہے اور اب بلرن میں بات کریں گے ملک بھر میں بڑھتی سموک کے حوالے سے سموک روک بن گئی اسلامباد و پشاور سمیت پنجاب میں زہری لے دھوئے کہ بادلوں کا راج پر قرار ہے ملتان آج بھی فضائی علودگی میں سر فہرس رہا ائر کوالیٹی انڈیکس نو سو پچاس ریکارڈ کیا گیا ہے لاہور کا ائر کوالیٹی انڈیکس پانسو ساٹھ پشاور کا پانسو سیتانوے اسلامباد کا دو سو چاون اور راولپنڈی ایک یو انڈیکس دو سو چوراسی کو چھو گیا خوشک خانسی شہری سانس میں تو اشفاری جبکہ بچوں میں چیسٹ انفیکشن میں اضافہ ہو گیا لاہور میں ایک ہفتے کے دوران پانچ بڑے سرکاری اسپتالوں میں پینتیس ہزار سے زائد مریض رپورٹ ہوئے ہیں مہارین سہت نے شہریوں کو غیر ضروری سفر سے اشتناب اور ماس کے استعمال کا مشورہ دیا ہے سموگ اور محولیاتی آلودگی کے خلاف کیس پر سمات ہوئی لاہور ہائی کوٹ نے مختلف محکموں سے رپورٹ طلب کرتے ہوئے سمات بارہ نیومبر تک ملتوی کر دی جس سے شاید کریم نے ریمارکس دیئے کہ ہر ڈیبٹی کمیشنر اور اسسسٹن کمیشنر کی ڈیوٹی لگائی جائے کہ سڑک پر نکل کر ڈیوٹی کریں کیا حکومت نے کوئی نوٹفیکیشن جاری کیا کہ دھوان چھوڑنے والی گاڑی کو ایک لاکھ جرمانہ ہوگا سی سی پی او اور ڈی آئی جی جب نکلے کام کر رہے ہیں تو یہ بھی دیکھ لیں ساتھ ملکی مختلف شہروں میں سموک کے ڈیرے سموک سے شہری بھی تنگ آگئے کہتے ہیں کہ سانس لینا مشکل ہو گیا حکومت کو اس کا صدباب کرنا چاہیے تاکہ لوگ بیماریوں سے بچ سکیں یہ اسلامباد میں سموک اس لیے پہنچ گیا نے کیونکہ ابھی سردیوں کا موسم شروع ہونے والا ہے اسلامباد پہ بہت سموک ہے ہر جگہ یہ ایسے ہی ہے سب کو ماسکہ استعمال کرنا چاہیے اور گھر سے فضول باہر نہیں نکلنا چاہیے اگر کسی کو کوئی کام ہے تو وہ آئے لوگ خانسی لگتی ہے گلہ خراب ہوتا ہے ہماریوں پھیلتی ہیں راولپنڈی شہر میں بہت آلود کی ہے اور گاڑیوں کی ٹرافک سے بہت دھوئے ہیں سموک کا بہت مسئلہ چڑھ رہا ہے یہ کوئی ہر نہیں سکول بند کر دو سموک کا بڑا ایشو چل رہا ہے حکومت کو اقدام کرنے چاہیے اچھے تاکہ لوگوں کو تھوڑی سی سیفٹی مل جائے اتنی کی سموک ہے کہ صبح بندہ اگر جوب پر نکلتا ہے تو ماکس بھی پہنے ہوئے پھر بھی ہمارے گلے زکام اتنا کی اس کا انفیکشن ہو رہا ہے گاڑییں جو دماغ مارتی ہیں اور مسئل میں جگہ جگہ آگ لگی ہوتی ہے کودے کو اور اس کو اٹھانے والا کوئی نہیں ہے ملتان میں مسئل کے بہت گند فیلا ہوا ہے فضائی الودگی ملتان پہلے نمبر پہ ہے الودگی میں ہماری حکومت اس کے بارے میں کوئی خیال نہیں کر رہی نہ اس کے کوئی حفاظتی کتمات کر رہی ہے سینئر صبح وزیر پنجاب ماریوانغ زیب کا سموک کنٹرول میں ناکامی کا دالتی ریمارکس پر اظہار افسوس اس کہا ایڈوکیٹ جنرل پلجاب کی ادب موجودگی کا مطلب سموک کنٹرول میں ناکامی ہیں وزیرالہ پنجاب نے دس ارب سموگ اور ایک سو ارب مہولیاتی بہتری کے لیے مختص کر دیے ہیں آلودگی پھلانے والے چھے سو سے زائد بھٹے گرا دیے گئے عدالتی ریمارکس سے چوبیس گھنٹے کام کرنے والے فیلڈ افسران کا حوصلہ بڑھانا چاہیے انشاءاللہ جہاں جہاں نشاندہ ہی کرے گی مزید بہتری لائیں گے کبھی نہیں کہا سب کچھ کر لیا ہے اس موک کا مسئلہ سب نے مل کر حل کرنا ہے طویل خوشک موسم کے بعد باران رحمت مالکن ڈیویشن کے بیشتر علاقوں میں بادل کھل کر برس پڑے سالہ زائی کی میاس پانی بشلی گرنے سے چچا بھتیچا جان کی باسیار گئے سوابی شہر اور گردنواہ میں گرہ چمہ کے ساتھ موصلہ دار بارش ہوئی اور یالہ باری بھی ہوئی ندین آلو میں تو غیانی مقامی بازار میں پانی دکاروں میں داخل ہو گیا بارش کے باعث مختلف علاقوں کے فیڈر سٹرپ کر گئے بجلی کے فرہامی موتل ہو کر رہ گئی لوردیر اور گردنواہ میں گرہ چمہ کے ساتھ بارش اور یالہ باری ہوئی زلہ بڑ گرام کے میدانی علاقوں میں بھی بارشوں کا سلسلہ شروع ہو گیا مرین اتھیا گلی اور وادیہ نیلا میں بھی گرہ چمہ کے ساتھ بونہ باندی سے خون کی بڑ گئی ملک کے بالائی علاقوں میں برف باری نے رنگ جمع دیا بالاکورٹ میں بارش کے ساتھ آسمان سے برف کے سفید گالے برس پڑے جیل سیفل ملوک اور ملہکہ وادیوں میں ایک فیڈ جبکہ بابوسر ٹاپ پر دو فیڈ سے زائد برف باری پڑ چکی ہے بابوسر ٹاپ پر برباری سے شرائق آخان ناران ٹرافک کے لئے بند ہو گئی سواد کی تحصیل مٹا میں بارش کے بعد برف باری سیاہوں کی موچیں ہو گئی آگے پڑے آپ کو بتائیں ایک سو نوے ملین پاؤنڈ کیس میں بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی نے اپنی صفائی کے لئے تین سو بیالیس کا بیان دینے سے قبل اعتصاب عدالت سے بریت کی درخواست پر فیصل کی استعداد کر دی ہے اڈیالا جیل میں اعتصاب عدالت نے ایک سو نوے ملین پاؤنڈ کیس کی سمات کی بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی نے تین سو بیالیس کا بیان اور عدالتی سوال نامے کے جواب جمع نہیں کرائے وکلہ صفائی نے اناسی سوالات کے جواب جمع کرانے کے لئے دو ہفتے کی محلت مانگ لی ملزمان کے وکلہ نے کہا کہ اسلامباد ہائی کورٹ کے حکم کے مطابق پہلے ملزمان کی بریت درخواست پر فیصلہ کیا جائے نیپ وکیل نے کہا کہ ہائی کورٹ کے ایسا کوئی آرڈر عدالت پیش نہیں کیا گیا جس پر مکلہ صفائی نے کہا کہ ہائی کورٹ کے حکمات موصول ہونے تک سمات ملتوی کی جائے عدالت نے ریفرنس پر سمات تیرہ نومبر تک ملتوی کر دی سندھ ہائی کورٹ پہ نیو کراچی بینہ بازار سے مطالق درخواستوں پر سمات کی ایم سی کو ریپورٹ پیش کرنے کا حکم عدالت نے ریمارکس پہ کہا کہ بچوں کے لئے حکومت پلوٹس مختص کرتی ہے لیکن وہاں بازار لگ جاتے ہیں درخواست گزار کی جانب سے موقف اختیار کیا گیا کہ بازار کے بندش کے لئے حراسہ کیا جا رہا ہے جیسٹس زفر آشپوت نے اس تفسار کیا کہ جس پلوٹ پر بازار مناکت کیا جا رہا ہے وہ کس مقصد کے لئے مختص کیا گیا کہا بچے سڑکوں پر کھیلتے ہوئے موت کے موں میں چلے جاتے ہیں ایک گھنٹے میں پلوٹ کی حیثیت سے آگا کیا جائے تاکہ فیصلہ کیا جا سکے اور انصداد درشدگردی عدالت لاہور نے ڈراما نگار خلیلو رحمان کمر ہنی ٹراب کیس کے بارہ ملزمان کے جوڈیشنل ریمان میں توسی کرتے ہوئے ملزمان کو جیل بھیج دیا ہے لاہور کی انصداد درشدگردی کی خصوصی عدالت کے ڈیوٹی جیشنے مقدمے پر سمات کی ڈراما نگار خلیلو رحمان کمر ہنی ٹراب کیس کی ملزمہ آمنہ عروج اور حسن شاہ سمیت کل بارہ ملزمان کو جوڈیشنل ریمان کی میاد ختم ہونے کے پر جیل سے عدالت میں پیش کیا گیا تفتیشی افسر نے موقف اختیار کیا کہ پولیس نے مقدمے کا چالان جانچ ہرتال کے لیے پروسیکوشن میں داخل گروا دیا ہے پروسیکوشن کی جانچ پرتال کے بعد چالان عدالت میں پیش ہو جائے گا عدالت تمام ملزمان کے جوڈیشن ریمان میں چودہ روز کی توسی کرتے ہوئے ملزمان کو پچیس تومبر کو دوبارہ پیش کرنے کا حکم دے دیا ویلکم بیک اہم خبر دین جیل میں قیدیوں کی ملاقات میں سیاسی گفتگو پر پابندی کے شرک کل ادم قرار دینے کا فیصلہ چیف کمیشنر آفس نے سنگل بینچ کی فیصلے کے خلاف انٹرا کوٹ اپیل دائر کر دی چیف کمیشنر نے سنگل بینچ کا فیصلہ کل ادم قرار دینے کی استداء کر دی چیف جسٹس آمیر فاروق اور جسٹس آمان رفت امتیاز کل انٹرا کوٹ اپیل کی سماعت کریں گے اسلام آدھائی کوٹ کے جسٹس سردار اجاز ساہ خان نیا قیدیوں کی سیاسی گفتگو پر پابندی کو آئین کے شیکوں سے متصادم قرار دے دیا تھا چیف کمیشنر کے انٹرا کوٹ اپیل کے حتمی فیصلے تک سنگل بینچ کے فیصلے کے خلاف حکم امترائی کی بھی استداء انٹرا کوٹ اپیل میں شرف ظلمروت اور دیگر کو فریق بنایا گیا ہے پشاور کے لاکے چمکری میں تھانے دار کی پولیس سہلکار سے زبانی تقرار دارنے نے پولیس موبائل کے ڈرائیور کو چاکو مار دیا مقدمہ درچ کر دیا پولیس کے مطابق زخمی ڈرائیور کو طبعی امداد کے لیے اسپتال منتقل کر دیا گیا حالت خطرے سے باہر ہے جبکہ اے ایس آئی طاہر خان کو گرفتار کر لیا گیا ہے اس حوالے سے آپ کو بتا رہے ہیں پشاور چمکنی میں تھانے دار کی پولیس سہلکار سے تقرار ہوئی ہے اور تھانے دار نے چاکو کے وار سے پولیس سہلکار کو زخمی کر دیا ہے جبکہ مقدمہ بھی درچ کر لیا گیا ہے